شائقین حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سونک انٹرپرائزز کی جانب سے ایک بڑا ہی حیرت انگیز لرزہ خیز واقعہ مردہ قوال کی قوالی یعنی غو سپاک کی کرامت خاجہ اجمیری کی دعوت اس دعوت کی لرزہ خیز داستان کو اشار کے سانچے میں ڈھالا ہے ہندوستان کے مشہور عدیم المثال واقعہ نگار حضرت نیرنگ سنبھلی نے اس کے گانے والے فنکار گوھر بار گلوکار انور سابری فروز آبادی اور میوزک ترتیب دیا ہے محمد طاہر نے لیجے سمات فرمائیے مردہ قوال کی قوالیت امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی بڑی حیرت اثر ہے ایک قرامت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث آزم کی بڑی حیرت اثر ہے ایک قرامت غوث آزم کی بڑی حیرت اثر ہے ایک قرامت غوث آزم کی بڑا دلچسپ ہے ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت بغر اس کو سنو گے تو بنے گا بھائی سے حیرت حقیقی پردے نسبت کو نبھایا غوث آزم نے ملن دین فاجہ کو بھلایا غوث آزم نے بڑا ہی برکتی خوش بخت یہ حج کا مہینہ تھا یہ سچے بابِ رحمت تک پہنچنے کا کرینہ تھا بنا کرنا خدا اللہ کو اپنے صفینے میں کیا مکہ میں حج فاجہ نے پھر پہنچے مدینے میں رسول اللہ سے مل کر چلے بغداد کی جانب بہر حالت رہے وہ مرض یہ حق کی طرف راغی وہ تھے کچھ خادم بھی خواجہ جن کو اپنے ساتھ لائے تھے تھے کچھ خادم بھی خواجہ جن کو اپنے ساتھ لائے تھے دل ان کے جلوائے نور خدا سے جگمہ گائے تھے دل ان کے جلوائے نور خدا سے جگمہ گائے تھے سامین حضرات یہ پروگرام سونک انٹرپرائزز کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش گیا جا رہا ہے جب غوث پاک نے خاجہ موین الدین چشتی اجمیری کو بغداد آنے کی دعوت دیں تو وہ حج کا مبارک مہینہ تھا خاجہ غریب نواز فرائز حج ادا کر کے مدینے کی زیارت سے مشرف ہو کر بغداد پہنچتے ہیں وہاں کس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے سمات فرمائیے غرض یہ کافلا خواجہ کا جب بغداد میں آیا تو استقبال میں موجود غوث پاک کو پایا بسد جاؤ حشم سب خان کا اے آلیا پہنچے وہاں پرزوں پھگن تھے ہر طرف اللہ کے جلوے ہوئی جب شب تو پورے کر کے بندوبست دعوت کے سرے میں پھل سجائے خادموں نے خوان نعمت کے بڑے ہی شوق سے مل جل کے کھایا سب نے پھر کھانا ہوئے پارگ جو اسے پھر ادھا کی رسمیں شکرانا یہ بولے غوث سے خوا جا کے ایک یا حضرتِ آلی بڑا بے چین ہے دل ہم کو تم سنوا او قوالی نہیں تھے غوث اس کے اہل پھر بھی غم نہ فرمایا جو ان کا خاص خدمتگار تھا ایک اس کو بلوایا وہ آیا تو کہا یہ غوث نے تم شہر میں جاؤ کوئی قوال مل جائے تو اس کو ڈھونڈ کر لاؤ جو اس کے اہل تھے گھر جا کے ان کے ان سے بھی پوچھا بتایا اس کو لوگوں نے یہاں قوال تھا ایک ہی بتایا اس کو لوگوں نے یہاں قوال تھا ایک ہی ہوا ایک حادثہ اور موت اس میں ہو گئی ہوا ایک حادثہ اور موت اس میں ہو گئی موسیقی 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 خاجہ غریب نباز رات کو کھانا کھانے کے بعد غوث پاک سے قوالی سننے کی فرمائش کرتے ہیں شہر بغداد میں قوال کو تلاش کیا جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہاں صرف ایک ہی قوال تھا اور اس کا دو سال پہلے انتقال ہو گیا ہوئے دو سال اس کو اٹھ گیا وہ دارے پانی سے نہیں ہے واسطہ اب اس کو اپنی زندگانی سے گیا خاتم گو واپس سب سنائی غنس کو حالت کہا بس ایک ہی قوال تھا وہ مر گیا حضرت یہ سن کر مسکرائے غنس آزم اور کچھ سوچا بڑا فضلِ خدا سے ہنس لا جذبِ عقیدت کا وہ بولے بات تو خواجہ کی جائے گی نا یہ خالی مرا قوال جو ہوگی اسی کی آج قوالی کہا خادم سے اس قوال کی تم قبول پر جاؤ ہمارا حکم بے خوف و خطر اس تک یہ پہنچاؤ کہو اج میر سے فاجہ محین الدین آیا ہے تجھے غوث زمانے اپنی میں فلمیں بلایا ہے جمال حق سے مردہ جسم ہوگا اس کا تابندہ سنے گا جب ہمارا حکم وہ ہو جائے گا زندہ سنا جب غوث کا یہ حکم خادم قبول پر پہنچا کہ یہ ہوش و خیرت کابو میں اور اس طرح سے بولا کہ اے قوال تجھ کو غوث عظم نے بلایا ہے کہ اے قوال تجھ کو غوث عظم نے بلایا ہے کہ اے قوال تجھ کو غوث عظم نے بلایا ہے کہ اے قوال تجھ کو غوث عظم نے بلایا ہے ستارہ تیری مردہ زندگی کا جگمہ گیا ہے موسیقی کہ اے قوال تجھ کو غوث العظم نے بلایا ہے ستارہ تیری مردہ زندگی کا جگ مگایا ہے صداہا دن کی یہ گونڈی فضا میں برکسی چمکی فتی قوال کی وہ قبور خوشبو ہر طرف مہکی لگا کر نارا اللہ کا وہ قبور سے نکلا کفن پہلے اسی طرح وہ پہلے اپنے گھر پہنچا وہ پہنچا اپنے گھر تو خوش ہوئے سب اس کے گھر والے کفن اس کا اتارا اور پہنائے نئے کپڑے وہ لے کر ساتھ ڈھو لکیے کو بز میں غوث میں پہنچا بڑی ہی شان سے قوالی گانے کے لیے بیٹھا ہوئے مسند پہ اپنی جلوہ گھر خوا جائے اج میری تو اس قوال نے پھر پارسی کی چیز یہ چھیڑی پھر اس قوال نے پھر پارسی کی چیز یہ چھیڑی نمیدہ نمچے آخر چودہ میں دیدار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چودہ میں دیدار میرک سم نمیدہ نمچے آخر چودہ میں دیدار میرک سم مگر نہ زمبائی زوکے کے پیشے یار میرک سم مگر نہ زمبائی زوکے کے پیشے یار میرک سم تو آقا تلکی از بہرے تماشا خون من رے دی منابش مل کے زیرے خنجرے خون فار می رکسم نمیدہ نمچے آخرے جودہ میں دیدار می رکسم نمیدہ نمچے آخرے جودہ میں دیدار می رکسم بیا جانا تماشا تم کے گر امبوہ جا بازا بسد سامان رسوائی سرے بازار می رکسم بسد سامان رسوائی سرے بازار می رکسم نمیدہ نمچے آخرے جودہ میں دیدار می رکسم خوشارندی کے پامالش کند صد پار سائیرہ خوشارندی کے پامالش کند صد پار سائیرہ زہے تقبہ کے من با جھپاؤ دستار می رکسم سامین حضرات یہ پروگرام سونک انٹرپرائزز کے جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے منام عثمان حارونی کے یارے شیخ منصورم منام عثمان حارونی کے یارے شیخ منصورم منام عثمان حارونی کے پامالش کند صد پار سائیرہ منام عثمان حارونی کے پامالش کند صد پار سائیرہ نمیدہ نمچے آخرے جودہ میں دیدار می رکسم نمیدہ نمچے آخر جودہ میں دیدار می رکسم یہ قوالی سنکر محفل کے تمام افراد پر وجد کسی کیفیت تاری ہو گئی حضراتِ گرامی سماعت فرمائیے سما ایسا بدھا ایک وزد سب پر ہو گیا تاری اٹھا ایک ولولا رکت میں آئی رحمتِ باری زمیں جھومی فلک جھوما شجر جھومے حجر جھومے سبھی اس خان آئے غوث کے دیواروں در جھومے جو دیکھا غوث نے ایک ہو گیا ہے زلزلہ پیدا سبوں اس خان کا اے آلیا کا زور سے پکڑا پکڑتے ہی سبوں وہ زلزلہ فوراں ہوا ڈھنڈا وہاں پرگوں سے آدم کی فضیلت کا گڑا جھنڈا ہوا سب کے دلوں سے ختم جذبِ وجد کا آلم وگر نہ حال ہو جاتا جہاں کا درہم و برہم ہوا وقتیں سہر فوراں ازا پھر فجر کی گنگی گئے مسجد میں سب وہ اہلِ محفل اور عبادت کی ہوا قوال زندہ زد بھی فاجہ کی ہوئی پوری سنی غوث زمانے بھی یہ قوالی با مجبوری تہل کا مچ گیا اس غوث کی زندہ کرامت کا ہوا چرچا زمانے بھر میں ان کی جاہوں حشمت کا کرشما کر دیا وہ رونما اللہ والے نے یہ عالم جگ مگایا آج ہے جس کے اجالے نے یہ عالم جگ مگایا آج ہے جس کے اجالے نے ہے سب پیروں کے افضل پیر حضرتوں سے جیلانی سبھی نے کر کے سرخم اپنا ان کی بات یہ مانی حقیقت میں قدم ان کا ہے سب ولیوں کے گادھوں پر جھکے ہیں ان کے آگے اصل میں سب اولیا کے سر ہے قصہ ایک دن کا باز میں حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ہے اللہ کا پیغام یہ آیا کہ اے غوث زمہ کہہ دو یہ سب ولیوں سے پیروں سے زمانے بھر کے اپنے آستانے کے فقیروں سے قدم ہم نے تمہارا رکھا سب ولیوں کے قادھوں پر حضوری میں جھکا دے وہ تمہاری سب ہی اپنا سر کیا اعلان جس دنباز میں یہ غوث آدم نے چھکا دے گردنے سب اولیا اے بزمِ عالم نے جنابِ غوثِ آدم بن گئے سردار ولیوں کے ہمیشہ کے لیے ہی مونی سو غم خوار بلیوں کے بیان کرتا ہوں اب میں حال ان کی افضلیت کا نگاہِ حق میں کیا رتبہ تھا ان کی اکملیت کا مہینہ سال کا ہر ایک جو پیغام لاتا تھا وہ اپنے کارنامے کی خبر ان کو سناتا تھا وہ اپنے کارنامے کی خبر ان کو سناتا تھا وہ اپنے کارنامے کی خبر ان کو سناتا تھا سبھی حالات کی پیشی نگوئی ان کو ہوتی تھی جو ہوتا حادثہ ترکی وہ بتلاتے تھے بچے کی کسی پر حادثوں کا کچھ اثر ہونے نہ پاتا تھا یہ رتبہ ان کا سب کو ہر مصیبت سے بچاتا تھا نکل کر صبحا کو سورج بھی کرتا تھا سلام ان کو رضاِ حق کا روزانہ وہ دیتا تھا پیام ان کو حفاظت کے لیے ہر تم پرشتے ساتھ رہتے تھے وہ ہی وہ کام کرتے جس کو غوث پاک کہتے تھے خدا کرتا تھا ان کی ہر طریقے سے نگہبانی نہ ہوتی تھی کسی صورت سے ان کو کچھ پریشانی جو میں راتوں کو جو گھر میں چراغ ان کے جلاتا ہے یہ اس کا شغل اس کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے یہ ہے سچی حقیقت آزمالے جس کا جی چاہے مقدر اپنا وہ بگڑا بنا لے جس کا جی چاہے حقیدت مند جو مشکل میں ان کو یاد کرتے تھے خدا کے فضل و رحمت سے وہ دامن اپنا بھرتے تھے جو ان کو یاد کرتے ہیں وہ ان کے کام آتے ہیں جو ان کو یاد کرتے ہیں وہ ان کے کام آتے ہیں عقیدت مند سب ہی ان کے در سے فیض پاتے ہیں عقیدت مند سب ہی ان کے در سے فیض پاتے ہیں ان کے در سے فیض پاتے ہیں حقیقت غوث آزم کی یہ ایک تم کو دکھاتا ہوں جو خاص ایک راز کی ہے بات وہ تم کو بتاتا ہوں تھے ان کے جسمیں اتھر تین رتبہ جن کا آلی تھا جو ایک تھا ظاہری ایک باطنی ایک انتقالی تھا یہ تینوں جسم ان کے اپنا اپنا کام کرتے تھے بڑی ہی اہتے آتی سے رہے حق پر گزرتے تھے جو آیا وقت رخصت ان کے جسمیں انتقالی کا چلا پھر سلسلہ حضرت کے احکاماتِ آلی کا کہا لوگوں سے حضرت نے گناہِ شرک مت کرنا سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے بھی نہیں ڈرنا سوائے اللہ کے کوئی نہیں حاجت روا اپنا وہی معبودِ برحق ایک ہے مشکل پشا اپنا اسی کے قبضہِ قدرت میں سب کی زندگانی ہے جہاں کے ذرے ذرے پر اسی کی حکوم مرانی ہے وہی ہے مالک و روز زدہ خلا کے عالم کا حقیقت میں یہ سب کچھ ہے ظہور اس ربِ آدم کا قیامت آئے گی ہو جائے گی دنیا فانا ایک دن فقط رہ جائے گی باقی یہی ذاتِ خدا ایک دن جو ہوگا نیک وہ سیدھا چلا جائے گا جنت میں جو ہوگا بد وہ ظالم مبتلا ہوگا مصیبت میں مسلمانوں بسد کے دل کرو توبہ گناہوں سے لگاؤ دل خداِ پاک کی مربو براہوں سے یہی میری وسیعت ہے یہی میری ہدایت ہے یہی میری وسیعت ہے یہی میری ہدایت ہے جو مانے گا اسے وہ مال کے گلزارے جنت ہیں جو مانے گا اسے وہ مال کے گلزارے جنت ہیں جو مانے گا اسے وہ مال کے گلزارے جنت ہیں